ابھی منیو جی آپ سے ہم شروعات کر رہے ہیں بہت سارے آنکھلے ہیں آنکھلے ہم دھیرے دھیرے کر کے بتائیں گے لیکن کیا اتر پردیش میں اب کوئی دوسرے راج کا نیتا کوئی ویکتی نہیں آسکتا راکیش ٹگیت یہ کہتے ہیں کہ باہری کو ہم نہیں آنے دیں گے راکیش ٹگیت یہ کہتے ہیں کہ دنگا کروانے والوں کو ہم نہیں آنے دیں گے کیا یہ کسان کی بھارشہ ہے کیا یہ کہیں آپ کا جو کسان آندولن ہے کسان مہا پنچایت ہے اگر اس طرح کے شبدوں کا استعمال ہوتا ہے اس طرح کے بیان آتے ہیں ابھی منیو جی تو اس میں راج نیت کی بو نہیں آتی دیکھئے سعید انساری جی ہم نے پہلے سعید سعید کسان مورچہ نے جب سے ہمارا نو مہینے سے آندولن چل رہا ہے ہم نے آلریڈی پنجاب اور ہریانہ میں یہ کال دے رکھی تھی کہ بی جے پی یا اس کی سعیوگی پارٹیوں کا کوئی بھی کارکرم ہم نہیں ہونے دیں گے اور ان کا پوراں طور پر بہشکار کریں گے تو چودری ٹکیت صاحب نے یہ کہا ہے آج کی بی جے پی اور ان کی سعیوگی پارٹیوں کا کوئی بھی کارکرم ہم نہیں ہونے دیں گے کیونکہ دیش کا آنداتا کسان نو مہینے سے سڑکوں پر بیٹھا ہو اس کو وہ تھن میں بھی بیٹھا رہا چلچلا کی دھوک میں بھی بیٹھا رہا ابھی منیو جی باریس میں بھی بیٹھا رہا ابھی منیو جی نو مہینے ہو گئے نا سب جانتے ہیں پورا دیش جانتا ہے کتنے کسانوں کی برتی ہوئی ہے وہ بھی سوال ہم اٹھا رہے ہیں یہاں آپ دیش کو جوڑ رہے ہیں یا دیش کو باٹنے کی بات کر رہے ہیں باہری کیا ہوتا ہے کیا آپ اتر اتر پردیش دیش کا حصہ نہیں ہے کیا آپ مدبردیش مہراشتر تمیلنارڈ اسم میں نہیں جا سکتے ابھی منیو جی کیسے کوئی باہری ہو سکتا ہے میں آپ کی ہر بات سنیں گے ہم لیکن یہ دو چیزوں کی بتو بتا دیجئے ٹکیس جی نے جو کہا ہے کہ باہری ہیں نریندر بودی امیشہ اور یوگی اتر اکھنڈ سے جناب جی جائے آپ کوئی مطلب نہیں ہے اتر پردیش میں آپ جناب نہیں لڑ سکتے نہیں جی سکتے یہ کیسی بھاشا ہے اور دنگا کروانے والے یہ کیسی بھاشا ہے انساری صاحب میرا نیویدن ہے یعنی آپ سمیہ دیں گے تو میں آپ کے سارے سوالوں کا ایک ایک کر کے جواب دوں گا تو جو جس طریقے سے جو ہم نے کال بھی وہ کیوں دی ہے کیونکہ دیش کا کسان سڑکوں پہ بیٹھا ہے نو مہینے سے اور راجنیتہ ریلیاں کریں گے جا کے تو وہ چیز تو بلکل بھی برداشت نہیں کی جائے گی دو ہزار تیرہ میں جو مجفر لگر میں ہوا جس طریقے سے بی جے پی آر ایس ایس کے لوگوں نے اس سمیہ دنگے کی آگ بھڑکائی اور جو کسان ہمیشہ پشنی اتر پردیش میں دھرم جاتی سے اوپر اٹھ کے کسانی کے طور پر ایک جوٹ رہتے تھے ان کو دھرم اور جاتی کے ادھار پر بانٹ دیا گیا اور اسی کے بعد سے بی جے پی آر ایس ایس کے اچھے دن اور دیش کے کسانوں کے بورے دنوں کی شروعات ہو گئی موڈی جی کہتے تھے کہ دو ہزار بائیس تک آئے دو گنی کر دیں گے لیکن آج تک ان کا کوئی منتری یہ نہیں بتا پایا کہ کسانوں کی ورطمان آئے کتنی ہے دو ہزار چودہ سے پہلے پردان منتری موڈی جی نے کئی چناوی بھاشنوں میں کہا یہ دی ہماری سرکار بنی تو پہلی کلم سے سوامی ناثن آئیوگ کی ریپورٹ کو لانگو کریں گے ابھی منیو جی ابھی منیو جی ابھی منیو جی ایک سیکنڈ سوامی ناثن آئیوگ کی ریپورٹ جو ہے وہ آج کی تو ہے نہیں دو ہزار چودہ سے پہلے سوامی ناثن آئیوگ نہیں بنا تھا یہ بھی ایسا بھی آپ نہیں کہہ سکتے لیکن چھ ہزار روپے ہر سال کسانوں کے خاتے میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو رہے ہیں دو ہزار روپے مہینے کے کشت جا رہی ہے لاکھوں کروڑ روپیا کسانوں کے پاس جا رہا ہے کیا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور ایک بار شما کے ساتھ دو شبدوں کا ہم نے استعمال کیا تھا باہری اور دنگا کروانے والے ان پر آپ نے کوئی پرتگریہ نہیں دی ٹپڑڑی نہیں کی ایک 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 رییکشن چار ہیں ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن آج کیا کریں اتنے سارے آنکڑے ہیں اتنے سارے آنکڑے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسے کریں کیسے آپ کو بتائیں دو ہزار تیرہ سے شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے کی بھی آنکڑے پرے پاس ہیں کسانوں نے آت مت کی ہمارے دیش میں گیارہ ہزار سات سو بہتتر چودہ میں بارہ ہزار تین سو ساٹھ پندرہ میں بارہ ہزار چھے سو دو سولہ میں گیارہ ہزار تین سو انیاسی دو ہزار سترہ میں دس ہزار چھے سو پینسٹھ اور اس کے بعد کے آنکڑے بھی ہیں ان سی آئر بی کی ریپورٹز بھی ہیں وہ سب ہم آپ سے شیئر کر سکتے ہیں اتنے کسانوں کے آت متیاں رکھنے ہی رہی اور یہ کسی راجی کی بات نہیں ہے سنگھ صاحب یہ دیش بھر کے آنکڑے ہیں اگر آپ کہیں گے تو راجیوار بھی آپ کو بتا دیں گے اور اتنا لاکھوں روپیہ باتنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد کسان سممان ندھی دینے کے بعد بھی اگر کسان اس طرح کے آمدولن کرتے ہیں آج مظفر نگر میں مہا پنچائت ہو رہی ہے تو یہ سرگار کی وفلتہ نہیں ہے تو کیا ہے ساری صاحب شکریہ ریبیٹ پہ آج بلانے کے لیے آج جب بھی اپنے پورا میں نے پورا دن پر ان کا بھاشت سنا فیس بک پہ باقی جہاں جائیں بل سکتا تھا اب وہ سارے بھاشت میں کسانیت کی بات کہاں تھی یہ بتا دیں بھاجپا کو ہٹائیں گے بھاجپا کو بھگائیں گے ہم کسی بھاری کو آنے لے جائیں گے یہ سب کسے بھاشت سنگ سب میرا سوال کچھ اور تھا آپ شاید سن نہیں پائے میں نے ابھی پنیو جی سے پہلے یہ پوچھا کہ راج نیتی کی بو آتی ہے پہلی گانا وہ سوال ان سے پوچھیں گے آپ تو پردھان منطری کسان سممان ندھی کب ایسا کیا کسانوں تک نہیں وہ پہنچ رہا ہے کسانوں کو کریڈٹ کارڈ سرکار نے دے دیا اس کا کوئی اثر نہیں ہے لاکھوں کروڑ روپیہ کسان کسانوں کو سرکار سیدھے کھاتے میں دے رہی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے پھر بھی کسان آپ سے ناراض ہیں پھر بھی کسان سڑکوں پر بیٹے ہوئے ہیں میں اسی بات پہ رہا تھا جو وہاں پر آج ہوا وہ کسان اندولن تھا کسان مہا پچھا ہے کسی پولنٹیکل پارٹی کانگریز رلڈی سماج باتی پارٹی ان لوگوں دوارہ پھرے دیتی میں اسی بات پہ رہا تھا کہ آپ نے کہا اچھا بگر میں لگتا ہے جمہو کشمیر ہے بگر میں لگتا ہے ہمارے چل ہے آسینی کسان آتے اور تو اور کیپٹن صاحب کے اپنے ویدھان سبح جہاں وہ ودھائک ہیں کہ وہاں کے کسان نہیں آتے منہ کرتے وہاں کے کسان آنے کے کیونکہ وہ بڑے کسٹر کونٹیکٹ فارمنگ پیپسی کو کونٹیکٹ فارمنگ کرتے ہیں وہ نہیں آتے وہ نہیں جڑتے سارا سارا رہنیتی سے پریادیت ہے کہ آج تک کبھی جتنے میرے ملتر آتے کبھی میں پوچھا کہ 90 اہر کروڑ پر کا کردے معافی کا وعدہ کیا تھا کیا تھا کپٹن صاحب نے کرب لاکر 4500 کروڑ پر کا ہوا بھائیس صاحب نے تو ابھی آپ کے ہیں کسی چینل میں چلا کس پکار سے دس تین کردے ہم کردے معاف کردیں گے ایک شبدی نکلتا ہے اچھا ابھی میں حال میں دیکھ رہا تھا کوشش کر رہا تھا شاید کوئی چینل بتائے گا کرے گا ہرانہ کے اندر ہوا کرنال کے اندر ہوا اس کی خبر سارے دیش میں تھی اس کو لے کر کسانوں نے ٹیس بھی کیا موگا کے اندر لگ بک دس بارہ کسانوں کے کسانوں کی سامان نیتی ہو جب باقیوں کسان کا کریلٹ کارڈ ہو یوریا نیم کونٹیٹ یوریا آج یوریا کو لے کر لائن نہیں رکھتی ان سے پوچھے پہلے یوریا کو لینے کے لئے کتے جھگڑے سر بڑا ہے روتی تھی آج نہیں ہوتا ہے سب قتم ہوگی وہ زنگ صاحب آپ کی آپ کی ساری باتیں سنیے دو چھوڑے سے سوال ہم نے پوچھے تھے کہ اتنا کسانوں کے لئے کرنے کے بعد بھی کسان آپ سے ناراض کیوں ہیں اور کسانوں کی آتھ مکتہ رکھ کیوں نہیں رہی کسان ہے کیا وہی تو میرا پرشن ہے کہ وہ راجنیتی سے پریریت اگر ہوگا تو کیسے بات میں نہیں اب راجنیتی سے پریریت تو کچھ بھی کھنے چھوٹا لوگ سمتے رہے لوگ کلتنگا راجنیتی سے پریریت چھوٹا سنگ صاحب سنگ صاحب ٹھیک مانگی آپ کے بات